نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انرد پر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارتی فلم کی مشہور اوینیتری سمیترا دیوی ان کے جگن پرچے کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چنل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو آپ چند رو دہیں گے آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ریٹ کلن کا بٹن اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجم اکبال ہے اسے بھی دمائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سمیترا دیوی ایک بھارتی عبینتری تھی جنہوں نے ہندی اور بنگالی فلموں میں کام کیا انہوں نے انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو پچاس کے دشک میں کئی مہتپون فلموں میں کام کیا انہوں نے انیس سو باون میں دادا گھنجن دوارا نردہشت ہندی فلم مانتہ میں ان کی بھونکہ کے لیے صدیو یاد کیا جائے گا انہیں دو بار سروسرشت عبینتری کے لیے بی ایف جے پرسکار پرابت ہو چکا ہے وہ اپنے سمی کے اتکرشت سندریوں میں سے ایک تھی سمیتر دھوی کا جنم 22 جولائی 1923 میں پسچن بنگال کی بیر بھون کے شیاری میں ہوا تھا ان کا مول نام نیلیما چٹوپا دھائے تھا ان کی پتا مرلی چٹوپا دھائے ایک وکیل تھے ان کے بھائی کا نام رنجیت چٹوپا دھائے تھا ان کی پروریش بیہار کے مجفر پور میں ہوئے لیکن مجفر پور میں آئے بھکم کے قارن گھر اور سمپتی نسٹ ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں بیہار چھوڑ کر کلکتہ جانا پڑا ان کے پتی کا نام دیوی مخرجی ہے جو ایک ابھی نیتہ تھے ان کی شادی 21 اکٹوبر 1946 ہوئی تھی ایک دسمبر 1947 کو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام بلبل ہے بیٹے کے جنم کے دس جن بعد ہی ان کی زندگی کا سب سے برا دن آیا جب ان کے پتی کا 11 دسمبر 1947 کو دہانت ہو گیا اپنی کشورہ آوستہ کے دوران وہ چندربتی دیوی اور کانند دیوی جیسی انبھاوی ابھی نیتریوں کی سندرتہ اور قد سے کافی پروہاوی تھی ان کو آدرش مان کر اینی کی طرح ایک ابھی نیتری بننے کی اچھا رکھتی تھی انہوں نے نیو تھیٹر کے کاریالے میں اپنی تصویر کے ساتھ ایک آویدن پتر بھیجنے کا فیصلہ کیا ان کی پتا روڑی وادی تھے اس لئے چپ چاپ ایسا کرنے اور اپنی یوجنہ کو فلدائی بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی رنجیت سے مدد مانگی جو ان کے ساتھ سیہوک کرنے کیلئے سہمت ہوئے نیو تھیٹر کے کاریالے میں انہیں ایک ساکھ چھاتکار اور پریچھنگ کے لئے بھلایا گیا وہاں انہیں ایک لیکھ پڑھنے کے لئے کہا گیا انہوں نے اپنی سندرتہ کے ساتھ سندر آواز سے سبھی اپستیت لوگوں کو منطر مقت کر دیا انہیں نیو تھیٹر کی مائی سسٹر جو کہ 1944 میں کل سیگل کے سامنے پرمک بھونکا کے لئے چھولا گیا نیو نے اپنا سکرین نام سمیترہ دیوی رکھا مائی سسٹر سمیترہ دیوی کی پہلے فلم ہونے والی تھی لیکن آخر خار انہوں نے اپورو مطر کی بنگالی فلم سندھی جو کہ 1944 کے ساتھ اپنے فلمی سفر کی شروعات کی جو باکس آفیس پر بہت بڑی ہٹ فلم بن گئی فلم ریلیج ہونے کے بعد ان کے ابنے کا کوشل کو سراہا گیا اور انہیں بنگالی فلم جنرلسٹ ایسوسییشن بیسٹ ایکٹر ایوارڈ دیا گیا مائی سسٹر 1944 میں ریلیج ہوئی ان لیکنی سفلتہ حاصل ہوئی یہ سال کے سب سے زیارہ کمانے والی فلم بن گئی تب وہ سومین مخوپہ دیہ کی ہندی فلم وسیعت نامہ 1945 میں دکھائی دی جو مول روپ سے بنگالی لکھک بنکین چنڈر چٹوپادیا کے پرسیدو پنیاس کرشن کندر ویل پر آدھاری تھی اس فلم میں انہوں نے ایک خوبصورت ویدھوہ کا کردار نبایا جو نائکوں کو رجاتی ہے اور آخر میں اس کے دوارہ مانے جاتے ہیں اس فلم کے سمکشکوں نے ان کی لبھاؤنی اور ڈراؤنی ایکٹنگ کے لیے انہیں خوبصراہا ان کی اگلی بڑی فلم ستیز داز گپتہ اور دیگمبر چٹوپادیا کے نردیشن کے ساتھ پاتھیر دابی 1947 تھی یہ فلم باکس آفیس پر بہت سفل ہوئی کیونکہ یہ فلم سمکالین بھارتی ستنٹتا آندولن کے ویبھن پہلیوں کو سمائے ہوئی تھی انہوں نے فلم میں ان کے پردشن کے لیے آلہ چکوک سے سکاراتمک سمکشہ پرابت ہوئی سوسیل موجمدار کی ابھیجی جو کہ 1947 میں مخرجی کے ساتھ انہیں پھر سے جوڑا گیا جو ایک اور بڑی سفلتہ بن گئی ان کی اگلی فلم ہین چندر کی اوچ نیچ جو کہ ہندے میں بنی تھی 1948 تھی جن کا بنگالی سنسکرن پرتیودھ نام سے ریلش کیا گیا تھا اس فلم نے راستریہ اور چھتری مورچوں پر ایک بڑی ویب سائٹ سفلتہ حاصل کی 1950 میں وہ نتین بوس کی ہندے فلم ماشال میں دکھائی دیں جو انبھوی لیکھا بنکین چندر چٹوپاد ہے کہ پرسید بنگالی اوپنیاز رجنی پر آدھاری تھے انہوں نے تارنگینی کا کردار نبھایا جو سمر کے چریتر سے پیار کرتی ہے جو بھومی کا اشک کمار نے نبھائی تھی فلم میں ان کے پتا ایک امیر آدمی سے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں یہ فلم نے مرکپون ویب سائٹ سفلتہ حاصل کی وارش 1952 میں ان کی چار بولیوٹ فلمیں دیوانہ گنگرو امتار راجہ حریشن ریلیج ہوئی دیوانہ آدھ گنگرو جو باکس آفیس پر ان لیکنی سفلتہ حاصل کی ان کے ان میں ریلیج فلمیں میور پنک جو کہ 1954 میں ریلیج ہوئی چور بجار جاکتے رہو جو کہ 1956 میں ریلیج ہوئی ڈلی دربار 1956 میں اتیادی فلم میں ریلیج ہوئی 1985 میں وہ ادھیندرو مخوپادیہ کی بنگالی فلم دستیو موہن میں دکھائی دیں جو باکس آفیس پر ایک بہت بڑی ہٹ فلم ہوئی 1956 میں وہ پنکی مخوپادیہ کی بنگالی فلم از برنا جو کہ 1956 میں ریلیج ہوئی کارتکی چٹوپادیہ کے بلوک موسٹر صاحب بی بی گلام جو کہ 1956 میں دکھائی دی جو اسی نام میں بیمل میترا کے کلاسک اپنیاس پر آدھارت تھی ہر کلاکار کے جیون میں ایک ایسی یادگار فلم ہوتی ہے جو اس کے ویکٹت اسے جڑی ہوتی ہے دادا گنجن دوارہ نردہشید 1952 کے ہندے فلم مامتہ میں ان کی بھومکہ کے لیے انہیں سب سے زہرہ یاد کیا جاتا ہے وہ دو بار سرسش روی نیتری کے لیے بی ایف جے اوارڈ پرابت کر چکی وہ اپنے سمیں کی سب سے اتم سندریوں میں سے ایک تھی اور انہیں پردیب کمار اور اتم کمار جیسے دگجوں دوارہ اپنے سمیں کی سب سے خوبصورت محلہ مانا گیا دوستوں سمیترہ دیوی کی بارے میں سمچھت میں جانکاری سمیترہ دیوی کا واسطاویک نام نیلیمہ چٹوپادیا ہے 22 جولائی 1923 کو شروع بیربھوم بنگال بھارت میں ہوا تھا ان کی بیٹیوں 28 اکست 1990 کو ممبئی بھارت میں ہوئی یہ 1944 سے لے کے 1966 تک اور پھر 1924 سے لے کے 1977 تک لگاتار فلموں میں زخری رہی ان کی پتی کے نام دیبی مخرجی ان کے ایک بچہ ہے ان کی ساری فلموں کے نام لینے تو سمبھون ہوئی لیکن کچھ فلموں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1944 میں میری بہن ہیم چنڈر کی فلم تھی 1945 میں آئی وسیعت نامہ سومین مخرجی کی فلم تھی 1947 میں آئی بھائی دوچ نوروتم ویاز کی فلم تھی یہ انیس سو اٹھالیس میں آئی اوچ نیچ ہیم چنڈر کی فلم تھی انیس سو اٹھالیس میں ویجا یاترہ انیس سو پچاس میں مشال دیوانہ انیس سو باون میں ممتا راجہ حریش چنڈر گھنگرو مییور پنک انیس سو چوون میں چور بزار راج یوگی بھت ہری انیس سو پچوون میں چراغ چین جاکتے رہو ستی انیسویا ڈلی دربار انیس سو انٹھاون میں آئی ہم بھی کچھ کم نہیں انیس سو آسٹ میں آئی کھیلاشپتی انیس ستھیر سٹھ میں میرے ارمان میرے سپنے رسطن میں بھگداد انیس سو چو سٹھ میں آئی ویر بھیم سین č 24 میں آئی ہر ہر مہ دے انیس سو چھتیر میں آئی بدھاں کبلی انیس سو ستھتر میں آئی بولوacey چکر دھاری انیس سو چوالیس میں ان کی فلم آئی سندھی انیس سو سیتاریس میں آئی پاتھے رے ڈابی ابھی جوگ 1948 میں پرتباد جائے جاترہ 1949 میں دیوی چودرانی سوامی 1950 میں سمائر 1955 میں دسچ موہن 1956 میں ساہی بیبی گولام ایک دن راترے آدھیر آلو 1967 میں آئی گارار مت کھیلا بھانگار کھیلا نیلانچل مہا پربو 1969 میں آئی جوٹک 1969 میں آئی تھاکور ہری داس تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو اجان کر دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھانگنے کو اس کارکم سے جانے کی اجازت جائے جائے نمشکار جائے ہند